اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج آپ لوگ سوچ رہوں گے یہ لوکیشن جو ہے وہ چینج ہے اور یہ بینڈ بھی چینج ہے اصل میں آج میں آئی ہوں اپنی کزن کی طرف اور وہ چار سال بعد پاکستان آئی ہے اور میں اس کی گھر پہلی دفعہ آئی ہوں وہ تین چار دفعہ میرے گھر آج چکی ہے لیکن میں اس کے ساتھ ویڈیوز نہیں بنا سکی کیونکہ بہت زیادہ مصروف ہوتے تھے ہماری اپنی باتیں ہی نہیں ختم ہوتی تھی تو ویڈیو بنانے کا ٹائم نہیں ملتا تھا وہ مجھ سے بہت ناراض تھی وہ مجھے کہتی تو میرے گھر نہیں آتی میرے گھر نہیں آتی میں نے اس کو اپنی پرابلم بتائی کہ چھوٹے بچے ہیں تو کافی مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس نے کہا نہیں آج تم نے لازمی آنا ہے تو آج میں نے اس کی طرف چکر لگایا ہے آج اب اس کی طرف آئی ہوں تو میں نے سوچا چلو یہی پر ہی ویڈیو بنا لیتے ہیں تو ابھی میں اس سے بھی آپ کو ملواتی ہوں ابھی کو چائے بنا رہی ہے جب وہ چائے گرہ بنا لیتی ہے تو پھر میں اس سے بھی ملواتی ہوں کافی بچے بھی ساتھ آئے ہیں میرے ننگ بھی آئی ہے اور امی بھی ساتھ آئی ہے بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں بچوں کا کافی زیادہ شور سٹارٹ ہو گیا ہے چلے میں آپ لوگ کو امی بغیرہ سے بھی ملواتی ہوں اور اپنی کزن سے بھی ملواتی ہوں بیبیس ہم تنزیر کر رہی ہے چھوش ہے عمل سب سے زیادہ اس پر عملی شیئر کر رہی ہے اور بچے جو یہ ہے وہ کھیل رہے ہیں چلے میں آپ کو اپنی کھنن سے بھی ملواتی ہوں امی سے بھی ملواتی ہوں سابق فیملی والوزی منواتی ہیں شیئر کر رہے ہو علی چاہیے چاہے بیٹو چاہے اور چاہے پین کے لیو سردیاں بہت ہیں چاہے اچھا ہوتی ہیں سردیاں بہت کے لیو آج آپ بہت دنوں کے بعد ویڈیو میں آ رہے ہیں آپ کو پتہ میں کتنا مسروف رہتا ہوں بلکل آپ نے تو میری ویڈیوز میں آنا چھوڑ دی ہے آج تو پھر کزن کے گھر آئے ہیں آج تو پھر ویڈیو میں آنا ہی تھا دو تین چار سالوں بات ہی آئے ہیں تو یہاں تھی نہیں اور یہ دیکھیں آتے ہی محمد جو ہے وہ سو گئے اور چھوٹی جو ہے وہ اس ٹائم جو ہے لیٹی ہوئی ہے ابھی اس نے دودھ پیا ہے اور امی بھی ساتھ آئی ہیں بچے بھی ساتھ آئے ہیں سب لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو جی یہ روم ہے اور بچے کھیل رہے ہیں کزن کا روم دکھاتی ہوں کافی سمپل سا بھی سیٹنگ کی ہے ابھی زیادہ سیٹنگ نہیں ہوئی کیونکہ یہ روم ہے جی اور عمل بھی بہت زیادہ خوش ہے عمل آپ خوش ہو عمل بہت ایکسائٹیڈ ہے اور بہت زیادہ خوش ہے ابھی ابھی ہم آئی ہیں تو ابھی سیٹنگ وغیرہ نہیں کر سکیں تو ابھی ایسا ایسا وہ گھر کو جو ہے وہ سیٹ بھی کریں گی تو یہ جی بچے سارے بہت خوش ہیں کھیل رہے ہیں عمل تو بہت زیادہ خوش ہے عمل آپ خوش ہو ایکسائٹیڈ ہو ایسے نہیں کرتے اور عمل کا بہت دل کر رہا تھا باہر نکلنے کو تو ہم نے کہا چلو آج پھر کہیں چلتے ہیں اور یہ جو ہے میری نند کی بیٹی بھی آئی ہوئی ہے اور یہ میری کزن کا ییلو شیلٹر والا بیٹا ہے اور ساتھ میں جو ہے میری حسابن کے بھائی کی بیٹی ہے تو میرے تو بچے یہ تینوں ہیں اور تینوں ہی دونوں تو آتے سو گئے ہیں اور تیسری جو ہے وہ کھیل رہی ہے تو جی یہاں پر سب بیٹے ہوئے تھے اور سب لوگ آپس میں اپنی گپ شپ لگا رہے تھے کہ جب سب لوگ کٹھے ہوتے ہیں تو بہت اچھا فیل ہوتا ہے تو ہم لوگ ادھر ادھر کی سب لوگ باتیں کر رہے تھے اور میں اپنی کزن کے پاس دو منٹ چلی گئی تھے میں نے سوچا میں اس کی چائے بنوانے میں سوڑی سی ہیلپ کروا دیتی ہوں تو یہ میری نند ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ میری پپو ہیں مطلب میری کزن کی مدر ہیں اور یہ میرے ہسپنڈ ہے علی ویڈیو بنا رہے تھے امی کے ساتھ اور میری کزن چائے بھی لے آئی تو بہت زیادہ چائے پینے کو دل کر رہا تھا کیونکہ سردیوں میں یہی دل ہوتا ہے کہ جلدی سے سب لوگ کٹھے بیٹھے اور چائے وگرہ پیئیں تو ابھی ہم لوگ چائے پیئیں گے اور مہک چائے آگئی ہے آجو پیلو چلو ہمیں چائے پیتے ہیں اور بہت زیادہ خوش ہیں عمل بھی بہت خوش ہے اور ابھی میری پزن چائے بنا کے لائی ہے ہم چائے پیئیں گے اور تو بیٹھ جاؤ بیٹھ کے چائے پیتے ہیں آجو ہیدھر آجو مہک آجو ہیدھر آجو مہک آجو ہیدھر آجو ہیدھر آجو میری بیٹھری میس کا نام نیشہ چوٹی بچی اکیے لیا اس کو اٹھانا ہوں کیونکہ بچے ہاں نہیں وہ در جائے گی لیا اس کو بائری لیا چائے آگئی ہے یہ چائے کا کلر دیکھیں اور یہاں پر کیک بھی ہے بسکٹ بھی ہیں شالا جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ نے سب کے ساتھ شیئر کیا بی بی کے ابھی نہیں ہاں شیئر کر چکی ہوں اچھا تو سب نے یہ نہیں کہا کہ یہ سرپرائز ہے سب کو ہمیں فیس کو نکھایا فیس نے مارشاللہ بہت پیاری ہے سوچا ہمیں فیس کو گئے کروں گی اچھا تو پیرا تو پتا ہی نہیں چلتا تھا کہ ہونے والی ہے یہ کسی کو پی نہیں پتا چلتا چلنا چلتا ہاں 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 چ بچیا ہے سارے بچے لیے اورگینزی جو بچے ہوتے ہیں تو یہاں پر میں بیبی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور ما شاء اللہ سے بچی جو ہے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی خود ہی تریف کر رہی ہوں اور یہاں پر ہم لوگ چائے پی رہے ہیں اور بچے وغیرہ بسکٹس کھا رہے تھے اور کیک بھی تھا ساتھ وہ بھی بہت اچھا تھا اور کزن سے تھوڑا سا چائے میں میتھا زیادہ ہو گیا تھا کیونکہ امی زیادہ میٹھی چائے نہیں پیتی تو امی کہہ رہتی سوڑی سے شگر زیادہ ہو گئی ہے پھر بعد میں میں نے اس نے پھر ملکے امی کے لیے چائے بنائی تھی کیونکہ اس میں میتھا زیادہ ہو گیا تھا تو ہم بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ سب سے زیادہ بچے خوش ہوتے ہیں جب بھی ایسا کچھ ہو تو بچے بہت انجوئے کرتے ہیں اور بچے بہت خوش ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ سے امی بھی بہت پیاری لگ رہی تھی اور ہسپنڈ بھی بہت اچھے لگ رہی تو یہ میری کزن ہے ہم لوگ چار سال بعد مل رہے ہیں اور یہ چار سال بعد پاکستان آئی ہے اور بہت زیادہ مجھے فورس کر رہی تھی آپ کے پیاری ب trap آپ کو جیمارے جوان دیا نو ، آج میں آپ کی زیادہ satisfied تو ہم ہم رavam این گھرے ہیں اور اب ہم ٹائم سپند کریں گے ساتھ میں سپسکھ لگائیں گے تو ابھی اس نے چاہے بنائی ہے چاہے کے ماihuantan ہے چاہے کہ بھیچے میں چاہے بنای ہے سب لوگ کہیں چاہے بنای ہے avoiding پیاشے چاہے بنای ہے کہ کانیا میں بھی اور چاہے بھی نہای ہے تو ابھی ہم چاہے پیٹے ہیں اور ساتھ بسکٹس بغیرہ بھی ہیں چینی پہلے زیادہ اپر سے میٹھے بسکٹس نہیں نہیں بسکٹ کھانے سے میٹھا کم ہو جاتا ہے ہاں بسکٹس ساتھ اگر کھا لیں گے تو میٹھا کم ہو جائے گا تو چلو بام چاہے پکتے چلو یہ ہے چاہے بیس چاہے مکم ہو چاہے بیس سے یہ میٹھا میرے لیے کھلک ہے میں کتنا ہی پیتی ہیں ہلی پیتنا پیتا ہے لیکن شاید خوج ہوئے وہ اتنا نہیں پیتی بیس سے میرا موپنسا موٹا ہو گا میری بھی کھنک نہیں لگ رہا وہ تو تب سے کریم ہوں تب سے آگا نہیں تمہارا فیس مات ہے میرا فیس تھوڑا سا ہیلٹی ہے چلو اب یہ تھٹ جائے گا ہاتھ اب میں یہ لکھو چاہے پیوئی اپون پکڑ کروں چلو 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 پڑا سمیہ چلو 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 بنا لیے یہ دیکھیں جی سب بیٹھے ہوں اور یہ سے بھی دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں کافی مزہ ہا رہا ہے ہاتھے لائے ہاتھے لائے اس کو ابھی تو بھوکھ لگی ہوئی ہے چوٹا بی بی جو ہے وہ دون پانے ابھی اندر بیوٹی کروا رہی ابھی اندر فیڈی کروا رہی کروا کر لائی تو سب نے چائے پی لی تھی لیکن نرسمنٹ ہوئے وہ ابھی تک چائے پی رہے ہیں ان کی چائے ابھی تک ختم نہیں ہوئی کیونکہ وہ بہت حرام رہا ہم سے چائے پیتے ہیں اور بی بی جو ہے وہ رو رہی تھی اس ٹائم کہہ رہی تھی کہ مجھے پوکھ لگ رہی ہے بچوں کو ہر تھوڑی دیر بعد پوکھ لگ جاتی ہے میں تو یہی سوچتی ہوں کہ ہر تھوڑی دیر بعد اس کو دودھ پلاؤں اور کچھ چائے جو ہے وہ رہ بھی گئی تھی کیونکہ چائے جو ہے تھوڑی سی شگر زیادہ ہو گی تھی تو سب نے کہا کہ ہم اتنی میٹی چائے نہیں پییں گے تو پھر بعد میں تھوڑی دیر تک ہم نے دوبارہ بنائی تھی چائے تو یہاں پر ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں باتیں کر رہے تھے تو بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا کیونکہ بہت ٹائم کے بعد ساری فیملییں کٹھے ہوئی تھی تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چلو گپ شف لگاتے ہیں اور میں نے سوچا چلو میں اپنا ولوگ بھی بنا لوں گی کیونکہ کافی دنوں سے میری کوئی ویڈیو نہیں آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو انجوئے ہو جائے گا سیٹرڈے بھی انجوئے ہو جائے گا اور ساتھ میں فیملی کے ساتھ ٹائم سپنڈ بھی ہو جائے گا اور ساتھ دیڈیو بھی بن جائے گی تو بہت ہی جلدی انشاءاللہ میں آپ کو فیس ریویل بھی کرواؤں گی چھوٹی بیبی کا اور یہ دیکھ سکتے ہیں میرا پیارا سا بیٹا محمد کیا کر رہا ہے اس نے کہا کوئی بسکٹ کھائے یا نہ کھائے میں نے تو یہ سارے بسکٹ اٹھانے ہیں اور ان سارے بسکٹ کو پھینکنا ہے اور خراب کرنا ہے کیونکہ کسی نے کھانے تو ہے نہیں کیوں نہ میں ہی خراب کر دوں تو اس نے سوچا چلو میں اپنی شرارتیں سٹارٹ کر لوں اور سب لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ پانڈا ہی لگ رہا ہے اس کا جو سوٹ ہے یہ بلکل پانڈا ہی لگ رہا تیسے لگی نہیں رہا تھا جب بیک سے دیکھتی تو تیسے لگتا تھا جیسے کہ کوئی جانور پھر رہو مطلب ایسے فیل ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ بچہ ہے چھوٹا سا کیونکہ ڈریس ہی اس طرح کا تھا تو یہ کچن ہے اور ابھی کچن بھی جو ہے وہ میری ناند نے میری ناند کہہ رہی سوری میری کزن نے اتنا سیٹ نہیں کیا کیونکہ وہ ابھی ابھی آئی ہے تو ابھی اس نے سارا کچھ کرنا تھا ویسے اس نے اوپر والا کچن جو ہے اس کو سیٹ کیا ہوا تھا تو لو جی یہ بچوں نے کھیلنا سٹارٹ کر دیا اور عمل نے رونا شروع کر دی کیونکہ عمل کہہ رہی تھی وہ جو ٹوئے ہے وہ مجھے چاہیے مجھے چاہیے آپ کو تو پتہ ہے بچے پھر اسی طرح ہی لڑتے ہیں اسی طرح ہی شرارتیں کرتے ہیں تو میں نے عمل کو پھر چھپ کروایا میں نے کہا چلو تم نہ اس طرح کرو تمہیں میں بھی دلوا دوں گی تو بسکٹ کے ساتھ ہم نے برش بھی رکھ لیا ہے تاکہ ہم لوگ مزید شرارتیں کر سکیں بہت زیادہ شرارتی ہے محمد بہت شرارتیں کرتا ہے میں اس کو بہت سمجھاتی ہوں لیکن ہی میری بات نہیں مانتا اور عمل رو رہی ہے عمل کہہ رہی تھی کہ مجھے نا وہ ٹوئی چاہیے پتہ نہیں سوپر مین تھا یا کیا تھا وہ مانگ رہی تھی آپ کو تو پتہ ہے جب بچے ساتھ کھیلتے ہیں تو اسی طرح ہی کرتے ہیں وہ جو ہے نند کی بیٹی کہہ رہی تھی مجھے چاہیے اور وہ کہہ رہی تھی مجھے چاہیے اسی طرح کر کے جو ہے نا لڑائی ان کی آپس میں ہو رہی تھی بہت زیادہ اور میں ان کو چھپ کروانے کی کوش کر رہی تھی میں اندر آگئی تھی کیونکہ بیبی کو بھوک لگی تو جی اب ہم کھانے کا ویٹ کر رہے ہیں کھانا تیار ہو رہا ہے ریڈی ہو رہا ہے تو کیا کیا ہوگا جی کھانے میں یہ تو نہیں اس بارے میں بات کرنے کھانا کھانے تو نہیں آئی تھی ویسے بھی میں اپنی کزن سے ملے آئی تھی میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں کہ کھانا تو بھوک تو اب انہوں نے کہا کھانا پاکے گا ہے وہ میں پاس بیٹھے ہی نہیں مجھے یہ بہت لگا کہ ہم نے گفشہ پہ نہیں لگائی بات وہ کہہ رہی ہے کہ ہم ابھی چار جولیں پہلے کھانا کھائیں گے پھر اس کے بعد چار جولیں گے اس کے بعد پھر وہ اثر بڑی نیفیل ہوگی کام لگی ہوگی اور اس نے مجھے کہا ہم کٹھے بنائیں گے تو میں اس کی اجتری نہیں کروا سکتی نہیں وہ اس نے یہ سوچا کہ مہمانوں سے کام لگا نہیں تو بس ابھی کھانا آئے گا تو کھانے کا ویٹو ہو رہا ہے تو پھر کھانا کھائیں گے اور پھر اس کے بعد چلتے ہیں آپ سے کافی ٹائم ہم نے گفشہ پہ لگا لی اور میری نند سواری بار بار مو سے نند نکل جاتا ہے میری جو کزن ہے اس نے کہا تھا کہ ہم لوگ باقی اوپر چلی گی اور کھانا بنانے چلی گی اس نے مجھے ساتھ نہیں بٹھایا اور میری کزن نے بنائی ہے چکن کڑاہی اور ساتھ بریانی اور روٹیاں وغیرہ تھی کیونکہ اتنی زیادہ تو بھوک نہیں تھی سب کو اور منع بھی کیا تھا کہ کھانے کی کوئی جلدی نہیں ہے لیکن اس نے کہا چلو کوئی نہیں آپ لوگ آئے ہیں تو ہم ساتھ میں بیٹھے ہیں اور ساتھ کھانا وغیرہ بھی کھا لیتی ہے تھوڑی بہت بھوک تو لگی جاتی ہے تو بریانی جو ہے مجھے بہت پسند آئی تھی اور کڑائی بھی بہت اچھی تھی لیکن میں زیادہ چاولوں کی شوقین ہوں تو میں نے سوچا میں بریانی کھاتی ہوں کیونکہ مجھے بریانی زیادہ پسند ہے اور اسپن نے کہا چلو میں چاولوں کی اوپر ہی چکن ڈال کے کھا لیتا ہوں تو یہاں پہ اب ہم سب نے کھانا کھانا سٹارٹ کر دیا ہے اور سب لوگ اپنا کھانا ڈال رہے ہیں اور کھا رہے ہیں تو میں تو سب کو یہی کہہ رہی تھی کہ آپ سب لوگ سارے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھائیں اور میری کزن جو ہے وہ بھی نہیں کھا رہی تھی فینسکو کا تم بھی کھارو اور بچے جو ہیں وہ تو کھاتی ہی نہیں کھا کھا جیسے میں نے بتایا تھا کہ چینی زیادہ کزن سے ہو گئی تھی تو اب ہم نے کھانا کھانے کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ پھر سے وہ چائے بناتے ہیں تو اب بوائل ہو جائے گا وہ سب بوائل ہوگی پکتی وہ کھنو ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا میری جو بابی انہوں نے فرمائش کی کہ تم چائے یہ بابی ہیں آپ کے ساتھ یہ بابی نہیں یہ کزن ہے بابی نہیں صحیح بابی نہیں نند ہاں تو نند کو بابی نند جو ہے نند جو ہے انہوں نے فرمائش کی چلو بناو بابی کی رسو یہ تیرس ہے لیکن صحیح ہے اچھا ہے تیرس ادھر سے کچھن سے نکلے تیرس کا بہت اچھا لگتا ہے یہ گھر کی تیرس کا بہت اچھا لگتا ہے تارے بھی سامنے انہیں دیکھ رہی ہو اس لیے نہیں چاہے شاہے پینی ہوں سردی میں اس نہیں لگتا ہے چاہے تو لون میں پینے کا مزہ آتا ہے لون میں پینے کا مزہ آتا ہے جن کے گھر چھوٹے ہوں مجھو تو اپنے لون میں بیٹھ کے چاہے پینے مجھو دیکھو سامنے والا گھر اس کا ہے سامنے والا گھر پیارا ہے اچھا ہے گیٹ وغیرہ بھی اچھا بنا ہوگا بیسی کون سی سٹائل میں بنا ہوگا ہے یہ وہ سپینیش ہاؤس کھتے ہیں دس مرلے کنال کا گھر نہیں نہیں دس مرلے نہیں دس مرلے پانچ ہیے لگا اور پانچ اس سائیٹ سے دس ہی ہوگا ہے ہم بھی انشاءاللہ بڑا سا گھر بنائیں گے انشاءاللہ چلو پھر اب ہم چاہے کو دیکھتے ہیں چاہے کیا بنا ٹھیک کلر تو بہت اچھا ہے دارک تو اب ہم کھتے ہیں چاہے چاہے آج دونوں کزنوں نے مل کے چاہے بنائی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہوگی اور ہم نے باتیں تو بلکل بھی نہیں کیا وہ زیادہ ہم نے کپے کیا مل کے کام کرنے سے پیار پڑتا ہے ایسی ہے اور ماشااللہ چاہے پر آمی بہت اچھا ہے اور چاہے میں سے زیادہ گر رہی ہے اب میں اس کو کونگ نہیں ڈالے گا چلو باری باری آدھی آدھی ڈالو نا سوڑے 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 سی کم میں پورا کرو اور اس میں اتنی رہنے دولیتی ہیں آہ یہ میں اتنی پی میں دوبھر آوہ کا پی لیتی ہوں اور سادیا بجی بھی پی دیتے ہیں تو اب چلتے ہیں پھر چاہے پیتے ہیں نیچے بیٹھ کے نیچے چلتے ہیں یہ فائنل ٹی ہے جو ڈینر کے بعد کرتے ہیں یہ فائنل ٹی ہے ٹھیک تو چاہے ہم لوگ لے آئے ہیں اور میں نے چاہے میں شوگر ایڈ نہیں کی تھی کیونکہ چینی زیادہ ہو جاتی ہے اور کوئی چینی کم پیتا ہے کوئی زیادہ پیتا ہے تو اس لیے ہم نے سوچا کہ جس نے بھی شوگر ڈالنی ہوگی وہ اوپر سے ایڈ کر لے گا تو بس اب ہم لوگ چاہے پی کے تھوڑی در تک نکلیں گے کیونکہ رات کافی ہو گئی تھی اور سردی بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور میری جو کزن ہے وہ بھی ویڈیوز وغیرہ بنا رہی تھی صرف یادوں کے لیے سوچ رہی تھی چلو یادیں ہوتی ہیں تو ویڈیوز وغیرہ ہونی چاہیے اب میں نے سوچا کہ میں سب سے پوچھ کے جو ہے وہ شوگر ایٹ کر دیتی ہوں بہت زیادہ تکاوت ہو گئی ہے اور اب کپڑے وغیرہ چینج کروں گی چھوٹی جو ہے وہ بھی روئی جا رہی اس کو بھی اٹھانے اور بہت زیادہ انجوئے کیا بہت مزہ آیا بہت ٹائم کے بعد ہم لوگوں نے کٹھے ٹائم سپنڈ کیا میں نے میری کزن نے اور ساری فیملی تھی ہم لوگ سب بہت خوش ہوئے بہت مزہ آیا بہت اچھا پلان بن گیا تھا اور کافی لیٹ ہو گئے ہم لوگ کافی لیٹ گھر آئے ہیں تو کیسا لگا آپ کو آج کا ولوگ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ضرور بتائیے گا کمنٹس میں ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں کسی نیکس اچھے سے ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ